ہلو ایوریوان کیسے ہیں آپ لوگ آئی ہوپس ہو کہ سب بہت مزیلیں ہوں گے چلیے ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں ایش ٹی ایمل کا ایش ٹی ایمل کا ٹیٹوریل اور ایش ٹی ایمل میں کل ہم نے بات کری تھی آپ کو اگر یاد ہوگا تو ہم نے بات کی تھی کس کی مارک ٹیک کی تو مارک ٹیک کی بات ہوئی تھی مارک ٹیک کے بارے میں آپ سب ہی لوگ سمجھ ہی گئے ہیں جو چیزیں ہمیں ہائلائٹ کرنی ہوتی ہیں ان کے لیے ہم مارک ٹیک کا استعمال کرتے ہیں کوئی بھی ٹیکسٹ کوئی بھی کنٹینٹ جو بھی ہمیں ہائلائٹ کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے ہم کس کا استعمال کرتے ہیں مارک ٹیک کا یوز کرتے ہیں تو اب ہم بات کرتے ہیں ایچ آر ٹیک کی بیسیکلی ایچ آر ٹیک کیا ہوتا ہے ایچ آر ٹیک ہوتا ہے جب ہمیں اب دیکھئے گا میں بتاتی ہوں آپ کو کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو چھرئے شروع کرتے ہیں نوٹ پیڈ اوپن کریں گے جیسے بھی آپ کو کوئی میتھرڈ یوز کر کے نوٹ پیڈ کو اوپن کرنا ہے اور میتھرڈ جو بھی آپ یوز کریں اور پھر نوٹ پیڈ اوپن کرنے کے بعد ٹائٹل چیک کرنے یہاں پر آپ پہلا ٹیگ لکھئے لیس شیپٹ کومہ بین شیپٹ ون ڈاکس ٹائپ ڈی او سی ٹی وائی پی ڈاک ٹائپ ڈی ایمل کیپٹل اچ کیپٹل ٹی ڈی ایمل کیپٹل ایل گریٹر شیپٹ ڈاٹ لیس بین ڈاکس ٹائپ ڈی ایمل گریٹر کیا لیس بین ڈاکس ٹائپ ڈی ایمل گریٹر کس کا ہی سیمبل ہے ڈی ایمل فائیو کا پھر یہاں پر دوبارہ سے انٹر کریے سمجھ میں نہیں آرہا تیرے انٹر کر کے ڈی ایمل گریٹر دوسرا ٹیگ لیس ایمل گریٹر دوسرا تیسرا یہاں پر لیس ڈی ایڈ ہیڈ گریٹر گتہ تو ہے شفٹ کومہ لیس ڈاٹ گریٹر ٹھیک ہے اب ہیڈر ہے ہیڈر میں ٹائٹل لکھیں گے چوتھا ٹیک دیں گے لیس ٹائٹل گریٹر اور یہاں پر لیس ٹائٹل گریٹر کے باد ہم دیں گے دیس از کے دیں گے ایس ٹی مل فائل ٹائٹل دیں گے ڈی ایل ڈال فائل پھر لیس سیلیش ٹائٹل گریٹر ٹی ای ٹی ای لی گریٹر اور پھر لیس سیلیش ہیڈ گریٹر this is title ہے نا یہ آپ کا title ہوا پھر اس کے لیس باڈی گریٹر لیس بیو دی وائی گریٹر اور اب لیس باڈی گریٹر کے بعد یہاں آپ یہ کام کریے یہاں پر اپنا جو information دے دیجئے we are learning html language this is very very beneficial by through this language we can we can create any web page یہ ہم نے جو ہے یہ ہم نے جو ہے information دی پھر ہم نے یہاں پر کرتے ہیں less h1 greater یہ کتنے پیٹی کا ہے یہ 24 پیٹی کی ہے ہوتی ہے heading دی اور یہاں پر لکھتے ہیں ہم لکھتے ہیں html یہاں پر لکھ دیتے ہیں html learning یہ کہہ لکھ دیتے ہیں html learning وہاں پر ہم ہم نے کیا لکھا تھا html file to html learning لکھ دیتے ہیں less h1 greater پھر اب یہاں پر ہم اس heading دیتے ہیں html learning کے بارے میں کچھ تھوڑا بہت ایک دو لائن لکھنا چاہے تو لکھ دیں پھر heading table heading level to the less h2 greater اور یہاں پر دیں and then language کیا دیں less h2 greater پھر language less slash h2 greater اب آپ نے language تو یہاں پر بہت ساری چیزیں لکھ سکتے ہیں many types of programming language there are many types of programming language html also one programming language this is more beneficial and more effective بہت کچھ لکھئے پھر اگر مان لو ہمیں اسی heading کے بارے میں اور لکھنا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ heading level two کا ہی استعمال کر دے کریں کیا heading level two کا ہی استعمال کریں تو پھر ہم آپ پھر سے کریں گے کیا تو آپ یہاں tag use کیجئے less hr greater enter کریں less vr greater کریں کیا enter less vr greater یہ اور یہاں کریں less vr greater کرنے کے بعد less hr greater less hr greater اور پھر کریں less h2 greater اور یہاں پر کوئی لگ دیں یہاں پر لگ دیں ڈے لگ دیں usage usage of html language کیا لگ دیں usage of html language کی جو استعمال ان کے بارے میں چار پانچ سینٹنس لکھیں تو اب یہ پاتھ رکھی گا یاد کہ وہ بھی heading level one کے بعد heading level two کی بات تھی اور یہ بھی heading level two کی بات ہے لیکن دونوں یہ ایک ہی section میں الگ الگ ہو گیا ہے دونوں heading level الگ الگ ہو گیا ہے اور کیسے یہ الگ الگ دکھیں گے through the hr tag کیسے الگ الگ دکھیں گے through the hr tag پہلے آپ اتنا explore کیجئے تب آپ کی سمجھ میں آ جائے گا تو کل کا tutorial بھی hr tag اور بتاؤں گی جو کر کے آپ کی سمجھ میں آئے گا یاد رکھیے گا جتنا explore کریں گے جاری coding جتنا یاد کریں گے اتنا ہی فائدے میں رہیں گے ٹھیک ہے تو اس چیز کو پلکل mind میں رکھے گا پھر آپ کیا کرتے ہیں یہاں پر less slash body greater ہاں جب آپ heading level two uses of html language تو پھر آپ کو کیا کرنا ہوگا less slash h2 greater اور پھر اس کے بعد less slash hr greater ان دونوں کو بند کرنا ہوگا چند مجھ گئے نا less slash hr greater اور آپ اس میں کوئی بھی چیز highlight کرنا جاتے ہیں تو mark tag کا use جو formatting tag ہے وہ پھر اس کے بعد آپ uses کے بارے میں لکھئے پھر آپ کو اگر مان لیجئے اور بھی heading level 3 نہیں بنانا ہے کوئی اور heading level 2 بنانا ہے تب ہی بھی آپ اچھا tag کا use کریں گے تب ہی آپ heading level 2 بنا سکتے ہیں پھر less slash body body greater less slash html greater control s کریے ڈبل کوڈ پر فائل کا name دیجئے ڈوٹ html پھر آپ tab کریے file types ڈاؤنر ڈال پر رکھئے یا پھر آپ اگر آپ کو مل جاتا ہے تو encoding کو نہیں ملے all type پھر آپ کیا کریں گے location پہ جا کے save کیجئے save کرنے کے بعد آپ آپ اس file کو all type 4 مار دیں all type 4 مارنے کے file کو کھولیں اور اگر آپ کے browser میں کھلتی ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو اپلکیشن کی shift f10 کر کے open word کر کے chrome میں کھولیے اور پھر دیکھیں کہ hr tag آپ کے لئے کتنا beneficial ہے اور کتنی اچھی html فائل یعنی آپ کا web page بنا ہے جتنا explore کریں گے اتنا ہی فائدے میں رہیں گے کل بھی ہم hr tag پر learning کریں گے پھر ہم پرسو ایک نئے ٹیک کے بعد بارے میں بات کریں گے اوکی گائیس take care of yourself thank you so much